بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں نئی جاب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوا ہوں یہ جاب ہے رینجر کے مطلق پنجاب رینجر پاکستان دوہزار بیس آگست میں یہ اناؤس ہوئی ہے جاب رینجر اناؤس جاب دوہزار بیس پاکستانی سٹیزن آنلی فارن کنٹری سے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لئے الیجیبل ہے میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً یکم اگست اناؤس ہوئی ہے اور اس کی انیس آٹھ دوہزار بیس لاس ڈیٹ ہے اس کی ایجیگوشن میں لکھی ہوئی ہے میڈل سے ماسٹر تک میڈل سے لے کے ماسٹر تک اس کی بکنسی ہیں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ بکنسیز ہیں اور مختلف شبوں میں اس کی جاب 24 گھنٹے مطلب فول ٹائم یہ جاب کی جاب ہے یہ ہزار سے زیادہ اس کی پوسٹس ہیں اورگنیزیشن کے مطلق ہے کس قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے پنجاب رینجر کا مقصد ہے بارڈر پہ ڈیوٹی سارا انجام دینا اس کی بارڈر ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے تیرہ سو کلومیٹر تقریباً تو یہ ان کی زیادہ تار ڈیوٹی بارڈرز پہ ہوتی ہیں اور اچھی ڈیوٹیز ہیں یہ آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہے نیک یہ بھی جنرل ڈیوٹی سارا انجام دے گا سپاہی جنرل ڈیوٹی اس میں لیڈیز رینجر ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی اس کی اس کے بعد نائب خطیب اس کے بعد بورچی خاکروب کارپینٹر دوبی اور باربر یہ پوسٹس ہیں ان کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے جس کوٹا بیس پر یہ بڑھتی ہوں وہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے میرٹ انڈ کا 7.5% ہے پنجاب انڈ کو روڈنگ سلام آباد سلام آباد کے لئے 50% کوٹا رکھا ہوا ہے سندھ کے لئے 7.6 ہے اور بہن شہری مطلب ان کے ہوں سندھ رولر کے لئے مہاں تدہاتی لوگوں کے لئے یارہ شہریہ چار باقی بنیچے ہیں سارے لیجی بلٹی کارٹ ایریس کے لئے کیا رکھا ہو رہا ہے ساب انسپیکٹر منیموم انٹرمیڈیٹ کیا ہو ایف 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 ایس ای آئی کام ایس ایس بغیرہ اپلائی کر سکتا ہے نائب جنرل ڈیوٹی اس کے لئے میٹرک ہونے چاہیے سپاہی کے لئے منیموم میڈل ہو سپاہی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیڈیز رینجر سپاہی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا نائب قصد خطیب مینیموم انٹرمیڈیٹ ہو ایف 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 ایس ای آئی ایس ایس آئی کام بغیرہ دارن نظام ہی ہونا چاہیے مدرسہ بغیرہ سکتے ہیں مدرسہ بغیرہ سکتے ہیں مدرسہ بغیرہ سکتے ہیں خوش پر پہلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے تک کام آنا چاہیے ایس لیمت بھی نسولین کانڈیٹ کے لئے دے دی دی ہے تقریباً 13 سال تک آفلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کے لیکششن ہے فیزیکل کرائیٹریا فارس وین کانڈیٹر فریزیکل آپ کے اس کی مینیموم ہائی ٹ پانچ فٹ چھینچ ہونا چاہیے چھاتی اس کی تیتیس انچ with 1.5 inch spread چھوڑی مطلب ہو not applicable for ladies ladies کے لیے نہیں only gents کے لیے ہے minimum weight 1 to 1 pound اس کو آپ کے لوگ گرام کر سکتے ہیں کہ اتنا weight ان کو required ہے educational criteria جو مہا رٹائر فوجی ہیں ان کے لیے سیم ہے جیسے سویلین کے لیے ایج کی تھوڑی سی لیکسیشن ہے اس میں تقریباً پنتالیس یار سب انسپیکٹر کے لیے اس میں تیس سال تک ہے سویلین کے لیے نائے کے لیے چالیس اور سپائی کے لیے پینتیس سیلیکشن کا criteria نام کیا رکھا وہ بھی دیکھ لیں آپ ڈیٹیل میڈیکل مدھاں کا پورا میڈیکل اگزامنیشن ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ٹریٹ ٹیسٹ ہوگا جو جس اس کے لیے مطلب آپ اپلائی کریں گے انٹریو ہوگا اس کے بعد فائنل سیلیکشن ٹائم نیڈڈ مطلب بیس دن کے اندر اندر یہ تمام کمپلیٹ پروسس ہوگا اپلائی کرنے کا طریقہ وہ بھی نیچے آگیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن سمیٹنگ دے اپلیکیشن فرام فارم فار سب انسپیکٹر نیک سپائی انٹرسٹڈ کینگر شوڈ بی سمیٹنگ دے اپلیکیشن فرام فار آن لائن ایٹ یہ نیچے انہوں نے ویب سائٹ دے دی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جا گا آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ ڈریس بی فور کلوزنگ ڈیٹ مطلب انہوں نے کہا کہ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اس کے بعد انٹرٹین نہیں کیا جائے گا لیڈیس کے بلی یہ سیم پرسیزر ہے ہیڈگویٹر انکال ہور میں ہے اور پچھ چھبیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اس کے بعد یہ نہیں کریں گے خطیب کے لیے بھی انہوں نے نیچے بتا دیا ہے کہ کیا خاک رو کا خاک رو پر بھرچی وغیرہ کے لیے جو انٹرسٹل کانڈیٹ ہیں وہ بھی اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا سکتے ہیں یہ بہت ہی حسان ہے نیچے انہوں نے ڈریس بھی اگر آپ ڈاکومنٹ اپنے بیجنا چاہتے ہیں تو اس ڈریس پہ لاہور بیج سکتے ہیں ٹی اڈی اس کا یہ مطلب کہ آپ جو پیسے در سے لگاوے جاتے ہیں واپس آتے ہوں وہ آپ کو نہیں دیے جائیں گے فارم لیٹ سمیشن میں لیٹ جو ہوگا اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا یہ سارے گورنمنٹ ہوں پلائی ہیں وہ پراپر چینل کے لیے پلائی کر سکتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ وہ بھی ہوگا انہیں چینل نے جو ایڈ دی ہوئی تھی وہ کمپلیٹ آگئی ہے یہ پڑ سکتے ہیں آپ کو سامنے ہیں سابر انسپیکٹر کے لیے نیک جنرل ڈیوٹی سپاہی کے لیے جنرل ڈیوٹی میرٹ بھی انہوں نے نیچے رکھا ہے پنجاب کے لیے سندھ خبر پکتون کا آزاد کشمیر اور بلگت پلستان سابر انسپیکٹر کے لیے کمز کا محفے ہونا چاہیے سپاہی کے لیے میٹرک اور نیچے جو نیگ اس کے لیے میٹرک ہونا چاہیے انمیرل ہونا چاہیے شادی شدہ نہ ہو گیا شادی شدہ مطلب ہو ٹھارہ سے لے کے تیس سال تک عمر رکھی ہونا ہے تلیمی قابلیت مطلب نیچے دے دی ہونا ہے ساب انسپیکٹر زیادہ زیادہ 45 سال مہا جو سرکاری ملازمی ریٹائر ہو کے دوبارہ نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آفر ہے قادم وہی پانچ فٹ چھ انچ چڑھائی تیتی انچ چھوڑی شاتی ہونے چاہیے پاکستانی شہری ہونا چاہیے بزن اس کا ایک سے ایک کی پاؤنڈ یہ آپ کلوگرام کنوٹ کر کے دیکھ لیں کتنے کلوگرام تقریباً ستر کیجی بنتا ہوگا یہ نیچے ساری ایڈ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں شہر بھی منشن کر دی جہاں پہ انہیں کہ سیلیکشن سینٹر ہے وہاں سے آپ جا کے امتیان دے سکتے ہیں اور یعنی ویب سائٹ بھی www.pakistantrangerspunjab.com اس پہ جائیں آپ سرچ کریں گوگل پہ جا کے اور اس فارم بھی آج ہے فارم آپ فیل کر کے سمیٹ وہاں پہ سمیشن کروائیں وہ آپ کو ٹیسٹ کی ڈیٹ دے دیں گے کہ آپ اس ڈیٹ کو آگئے سیلیکشن سینٹر پہ آگے ٹیسٹ دے سکتے ہیں نیچے مختلف شہر ہیں جہاں پہ آپ جائن کے سیلیکشن سینٹر پہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں بنگوگا نواب شاہ سکھا لاڑ کا نام ادھرا بہت 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 رہا ہے جو آپ سیلیکٹ کریں گے جو آپ نزدیک ہے وہ اس پہ آپ چلے جائیں آپ امتحان دے سکتے ہیں جاں گا یہ ساری ان کی ایڈ ہے جو انہوں نے اخبار بگر امد دی رہی ہے وہ آپ کے سامنے سکرول ہو رہی ہے یہ تقریباً ایک ہزار سے زائد انس کی اسامیاں ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھی نوکری ہے تو آپ لوگوں سے زارش کی جاتی ہے جن لوگوں کو یہ بڑی اچھی لگے وہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جاب نئی جاب آئی ہیں وہ بھی اپنے تلیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو گھر بیٹھے ہیں فری وہ اپلائی کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہوگا نوکری ان کو مل جائے کوئی مشکل نہیں تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی آپ کو تو آپ ضرور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تو اینڈ پہ یہ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حفظہ فضائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جاب آپ تک بہ آسان نہیں پہنچ سکے آپ اسے استفادہ حاصل کر سکیں لازٹ بھی یہی کہوں گا اللہ نے کے پان دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ